تو بھئی اگلی خبر جو آ رہی ہے وہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے بارے میں نا پاکستان میں یہ جب کوویڈ آیا اس ٹائم پہ یہ زیادہ ضروری بن گئی نا تو اب جو ریپورٹ آئی ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرانزیکشن پاکستان میں ہو رہی ہیں وہ تو ڈیجیٹل بہت زیادہ ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پر اس ٹائم پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے قوارٹری ریپورٹ دی ہے پیمٹ سسٹم ریویو کی اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس پوائنٹ پر اگر آپ بات کرتے ہیں ڈیبیٹ کارڈ اور کریٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن کی تو وہ بھی کافی بڑے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈیریک بینک ٹو بینک ٹرانسفر کی بات کرتے ہو تو اس کے اندر بھی ہمیں کافی زیادہ جو انکریز ہے وہ دیکھنے کو ملایا ہے ان فاکٹ اس سیکٹر کے اندر جو گروہ ہے وہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ تک ہے کچھ ایریاز میں تو یہ بہت بڑی گروہ ہے اور یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی مارکٹ کے اندر ابھی بھی اگر آپ آن لائن پیمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہونا کہ کچھ کمپنیز موجود ہیں وہ کبھی ورک کر رہی ہوتی ہیں کبھی ورک نہیں کر رہی ہوتی ہیں دوسرا پھر ٹرانزیکشن کے اوپر ٹو پوئنٹ فائی پرسنٹ تک کمپنیز خود چارج کرتی ہیں صرف اس اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ایک تو یہ ویسے رسکی ہوتا ہے اور ہمارے پاس ویسے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کے ریپورٹ کروائیں کچھ بھی تو اس پر ایکشن بھی نہیں لیتے گیا یہ مسئلہ ضرور ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر آپ جائس کی ایسی پیسے کی بھی بات کرتے ہو تو مسئلہ اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو ریپورٹ کروانا کافی مشکل ہے اور مور امپورٹنٹلی پھر یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے کہ جتنی یہ ٹرانزیکشن فیس لیتی ہے اتنا ہی کچھ آن لین کیسز میں آپ کا پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ کا بہت بڑا چنگ یہ کمپنیز بغیر کسی وجہ کے لے جاتی ہیں اور اگر کوئی ویب سائٹ کوئی سیل بھی لگاتی ہے جہاں پر وہ پروفٹ نہیں بھی کمارا رہے تب بھی انہیں 2.5% چارج کرنا ہے جو کہ میرے حساب سے کافی زیادہ ہے اگر یہ کمپنیز اس ایکو سسٹم کو بنانا چاہتی ہیں تو انہیں 2.5% والی چیز ہے اب انہیں کرنا بھی چاہیے جس لیول پاکستان میں ہو رہی ہے کم کرنا پڑے گا آپ کر لو آپ پروفٹ رکھو لیکن آپ کچھ کم کرو